بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم زکریہ زہیر کی روایت ابو عصاق سے تقریبہ نہیں کی جیسی عصاق کے تلامزہ تو صوفیان رحمہ اللہ اور شعبہ ہیں اور یہ بات ابھی گزر چکی ہے کہ زہیر آن ابو عصاق کی روایت مولف حسن اور کلام کی نظریک ضعیف ہے تو اسرائیل آن ابو عصاق کی روایت کیسی ہوئی جبکہ امام احمد 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 روایت کرے تو سکات کے خلاف ہو تو روایت خطا پر معمول ہوگی اور زیر بحث روایت بھی چونکہ صحیح کی روایت کے خلاف ہے اسی بنا پر محدد مبارک پوری صاحب نے لکھا ہے بس متفق علیہ کے مقابلے محضرت میں عباس کی روایت مذکورہ ہرگز ہرگز حجت نہیں ہو سکتی اسی قسم کے اظہاروں نے تحفت رحفظی میں بھی کیا اسنانچہ امام ترمزی نے اسرائیل آن اب اسحاق کے واسطہ سے حدیث التمسلی ثلاثت احجار ان کو زہر آن اب اسحاق پر ترجیح دی کہ اسرائیل اب اسحاق سے روایت کرنے میں اصبت و احفظ ہیں مگر زہر نے اب اسحاق سے آخری عمر میں سما کیا لیکن محدد مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ جو وجہ ترجیح امام ترمزی نے ذکر کی ہے وہاں عبودعوت کے قول کے معارض ہے کہ زہر اسرائیل سے کئی درجہ بلاند ہیں اور زہبی نے مزان میں احمد سے نقل کیا کہ ذکریہ اور اسرائیل اب اسحاق کی روایت میں کمزور ہیں ان دونوں نے اب اسحاق سے آخر میں سما کیا فرماتے ہیں فَظَهَرَ اَنَّهُ لَيْسَ لِتَرْجِحِ رَوَيْتِ اسرائیلَ وَجْهٌ صَحِحٌ بَلِ الظَّاهِرُ اَنَّ التَّرْجِحَ لِرْوَيْتِ زُحِيرٍ اللَّتِي رَجَّحَهَا الْبُخَارِي وَوَضَعَهَا فِي صَحِحِحٍ اور یہ بات بجائے خود صحیح ہے کہ اس صحیح کی روایت کو سننن کی روایت پر ترجیح ہوتی ہے تارینی کرام غور فرمائیں کہ زہر اور اسرائیل کی روایت کے الفاظ ایک ہیں مگر زہر کی روایت کو راجے اس لئے اقرار دیتے ہیں وہ صحیح بخاری میں ہے پہنے ہی تحقیق الکرام میں انہوں نے اسرائیل کی ذریب بحث روایت کو اس لئے ذریب قرار دیا کہ صحیح بخاری کی روایت اس کے خلاف ہے مگر مولان مگر مولانا صفدر صاحب ان کے موقع کو سمجھ نہیں سکے اس لئے جلد بازی میں ان کے عرم کا جہزہ لینے بیٹھ گئے محدث مبارک پوری صاحب نے تحفت اللہ حفظی من اللہ شباہ یہ نکل کیا ہے کہ اسرائیل ابو اسحاق سے روایت کرنے میں امام شعبہ اور سکانسوں اسے بھی زیادہ قوی اور سبتیں مگر اس مقام پر انہوں نے اسرائیل کے بارے میں اس قول پر اتفاہ نہیں کیا بلکہ امام علی بن مدینی امام زہلی اور امام بخاری سے بھی نکل کیا کہ اسرائیل کی یہ متصل حدیث صحیح ہے اور یہ بات ہم پہلے بھی غزر ذکر کر چکے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں گھچا اکثر محدثین کی یہ رائے کہ انہوں نے اب اسحاق سے اختلاق سے پہلے سنا ہے مگر امام احمد امام یحریا کا قول اس کے برقص ہے این ممکن ہے کہ اسرائیل نے یہ حدیث اختلاق سے پہلے سنی ہو پھر اسے متصل ذکر کرنے میں اسرائیل منفرد نہیں ہے لہٰذا یہاں محدث مبارک پوری صاحب پر یہ معارضہ قدران درست نہیں ہے یاد رہ گئی حدیث لا نکاح اللہ بیولین ہے جس پر زیادتی سکا کی بحث کے تحت حدیث اول کے ذمعے میں تفسیر غزر چکی ہے اس تفسیر سے یہ اتراز بھی خود بخود رفع ہو جاتا ہے کہ اسرائیل آنہ بیساق سے سی بخاری میں روایات موجود ہیں مگر کیا ایسی روایات بھی ہیں جو صحیح اور سکات کے معارض و مخالف ہیں یا یقینی طور پر ثابت ہے کہ وہ ان روایات میں سے ہیں جو اخلاعات کے بعد سنی ہے قطع نہیں بلکہ جن مقامات کی معلوم حسن اکرام نے نشاندے کی ہے وہ یا تو مطابطن ہیں یا ان میں اسرائیل کے مطابط ثابت ہے مثلا ان نے صفحہ نمبر 57 کی جس روایت کی نشاندے کی ہے کہ سی بخاری میں صفحہ نمبر 644 میں زہیر اور 645 میں صفیان آنہ بیساق کے واسطے سے بھی مروی ہے اور صفحہ نمبر 228 میں اسرائیل کی روایت مطابطن ہے اور صفحہ نمبر 227 میں زہیر ان کا مطابع ہے اور صفحہ نمبر 337 کی روایت مطابطن ہے اور پہلے یہی روایت شعبان ابی سحاق سے اباد آنہ بیساق کی طریق سے بھی ذکر کی ہے ان دونوں نے اختلاعات سے پہلے کی سما کی اور تین سو جرانے صفحہ کی روایت ذکریہ اور زہیر سے بھی مروی ہے فضل باری اور صفحہ پانچ سو اناسی کی حدیث صفحہ چار سو چھبیس پانچ سو بیاسی چھس پچپن میں زہیر کے واسطہ سے بھی منقول ہے اور صفحہ ایک ازار ستہر کی روایت وہی پہلی آہ ستاون نمبر صفحہ کی روایت سے علاہدہ ہے علاہدہ نہیں ہے لہذا ان روایت کو یہاں پیش کرنا قطعا مفید نہیں ہے الغرز اس روایت میں ابو سحاق مدلس ہے اور یہ روایت مانہن ہے ثانیان وہ مختلط بھی ہے اور اس کی روایت صحیح روایت کے بھی خلاف ہے اس لئے قطعا قابل استعدلال نہیں ہے آگے سیائن کے مختلط راویوں کا حکم شاید کارین کے علم میں ہو کے راکم آسم کا ایک طویل مضمون احسن اکرام پر ایک نظر کے عنوان سے ترجمان الحدیث میں شایع ہوتا رہا جس میں جون انیس سو چھوہتر کے برچہ میں ابو سحاق اختلاعات پر بحث تھی احسن اکرام کا تیسرا اٹیشن شایع ہوا تو ملانا سردر صاحب نے اس کے دیباجہ ان کے دیباجہ تبا سام میراکم کے اس مضمون کے بارے میں اپنی خیالات کا ذات فرمایا اس دیباجہ پر نقد و تبصرہ تو ترجمان الحدیث انیس سو پچاسی میں شایع ہو چکا تھا دیباجہ و ملانا سردر صاحب نے نفس موضوع کے بارے میں صرف دو باتیں گئیں ان میں سے ایک کا تعلق اب اس حاق کی تخلیط سے ہے ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی اس کے حصیت کو جزوی ترمیم کے ساتھ واضح کر دیا جائے تاکہ موقع کے مناسبے سے یہ بحث بھی محفوظ ہو جائے ملانا سردر صاحب لکھتے ہیں ترجمان الحدیث میں ابو اسحاق کی اختلاف اور تدلیس پر خاصی لاحاصل بحث ہے قارین انقلام سے درخواست ہے کہ پہلے ابو اسحاق کی مدلس اور مختلف قرار دینے والوں کی فیرس پر نظر ڈالے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ انہیں دو درجن کی قریب آئیمہ فانرائل علم نے مدلس قرار دیا بلکہ خود سردر صاحب کو بھی اطراف ہے مگر یہاں ان کی یہ مجبوری ہے کہ ابو اسحاق کی روایت ان کی معید ہے اس لئے سب ٹھیک ہے ابو اسحاق نہ مدلس ہے نہ مختلف ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ بحث لاحاصل ہے تو انہائمہ انعاقیدین کے اقوال کا کیا جو انہوں نے جو جو آپ جنہوں نے ابو اسحاق کو مدلس و مختلف قرار دیا پھر جن حضرات مدلسین و مختلفین پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی اسے مدلس و مختلف قرار دیا ہے آپ سرے سے ان کتابوں کو ہی لاحاصل اور فضول کہہ دیجئے اس سے آخر سفدر صاحب کا کیا بگڑتا ہے یہ ساری بحث لاحاصل کیوں ہیں رمضان سفدر صاحب کے اصداعوں کی بنیاد کیا ہے اس کی تفسیر حضرات دیکھتے ہیں عابض اپنے حضر نے امام بزرعہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ زہر نے ابو اسحاق کے مختلف ہونے کے بعد کی سماعت کی حالانکہ زہر کے ابو اسحاق سے بخاری میں صفحہ نمبر ستائیس حالانکہ زکریہ کی ابو اسحاق سے روایت بخاری صفحہ نمبر چار ست چوبیس میں موجود ہے امام عدود کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ابو اسحاق سے اختلاعات کے بعد سنا ہے حالانکہ بخاری میں دو سو چھپن پانچ سو پانچ پانچ سو بارہ میں اسرائیل آنے ابو اسحاق کی روایات موجود ہیں لہٰذا یہ کیسے تسلیم کر لیا جاتا ہے جائے کہ بخاری میں ابو اسحاق کے قدیم شاگردوں کی روایات ہی مذکور ہے جنہوں نے ان سے اختلاع سے پہلے سمات کی پس یہی کہا جائے گا کہ ابو اسحاق ایسے مختلط ہوئے ہی نہیں کہ سکاہت سے گر جائیں دوسری بات ان نے کی کہ گو امام بخاری کے نزدیک زہر آنے ابی اسحاق کی روایت راجے ہے مگر امام عبو زرہ وغیرہ حضرت زہر کی روایت عزرات زہر کی روایت کو کمزور آنے ابو دعوت کے علاوہ باقی تمام اسرائیل آنے ابو اسحاق کی روایت کو اسحاق قرار دیتے ہیں تیسری بات اسرائیل کے بارے میں محمد کی رائے کہ انہوں نے ابو اسحاق سے آخری عمر میں سمات کی منفرد رائے ہے مگر جمہور کے نزدیک اسرائیل آنے ابو اسحاق کی صحیح اور راجے ہیں یہ این اضراز کا خلاصہ جو ملانا صدر صاحب نے ابو اسحاق کی اختلاعات کے بارے میں کی ہے حافظ ابن حجر نے حدیساری میں اور فصل فی تمجیز تانف مزبورین کے تحت اس طرح تقریب میں بھی ابو اسحاق کو مخلط قرار دیا جا سکت پہلے گزر چکا ہے البتہ ان کا خیال ہے کہ صحیح بخاری میں ان کے قدمات لامزہی سے روایات مروی ہیں ان کے الفاظ ہیں ولم ارف البخاری من الروایت عنہ اللہ عن القدماء من اصحابی ہی حافظ ابن حجر کے علاوہ علامہ ابن صلاح نے علوم الحدیث میں علامہ عراقی نے تخجید والعزاہ میں بھی صحیح آئے ان کے مقام مرتبہ کی بنا پر یہی کہا ہے کہ ان میں مختلطین کی روایات قبل از اختلاط ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم مختلطین کی صرف وہی روایات نہیں لائے جو ان کے قدماء اصحاب نکل کرتے ہیں بلکہ بسا ہوگا تو راویوں کی بھی روایات لائیں جو انہیں بعد از اختلاط سمات کیا البتہ شیخین کی روایات کے انتخاب میں مزید احتیاط بڑھتی ہے اور انہیں انہی روایات کو دج کیا جو ان کے نزدیک ان کے قدیم روایات میں شمار زرہ غور فرمائے مختلط راویوں میں ایک سعید ابن ابی عروبہ ہے جن سے محمد ابن عبداللہ الانساری روح ابن عبادہ ابن ابی عدی نے بعد از اختلاط سما کیا ہے ان کی روایات سے بخاری موجود ہیں حافظ ابن حضر فرماتے کہ ان بخاری نے ان کی ان ہی روایات کو ذکر کیا جو منتخب شدہ ہیں اور جن کی موافقت کی گئی اور ان کے ارخواست ہیں اسی طرح امام بخاری نے حسین بن عبدالرحمن سے بواسطہ حسین بن نمر من نمہر روایت لیے جبکہ حافظ خاوی نصرات کیا کہ حسین بن نمہر نے ان سے بعد از اختلاص ہونا ہے فتح المغیس اور حدیث آرین میں خود حافظ کا رجحان بھی یہ ہے جس کے دفاع میں نے انہوں فرمایا کہ اس روایت میں حسین بن نمہر کی مطابت حشیم اور محمد بن فضیل نے کیا اور اب اسحاق ہی کے بارے میں دیکھتے ہیں سماع زہیر منہو فی ما قالہ احمد بعد ان بدع تغیرہ 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 کے اس سے زہیر کا سماع تغیر کے بعد ہے جیسے کہ مام احمد دیکھا ہے مگر اسرائیل وغیرہ سے اس کی مطابت ثابت ہے اس سے بھی ہمارے موقف کی اس سے بھی ہمارے موقف کی تاہید ہوتی ہے سیہین میں امام بخاری اور مسلم کی تطبر احتیاط پر امت کا اتفاق برعکس دیگر محدثین کی کہ وہ صحت کا وہ میار نہیں رکھ سکے جو شیخ خین کے ہاں ہیں اس کے باوجود میں اپنے حبان اپنے صحیح کے مقدمہ ہیں وہ مختلف راویوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ راوی جو آخر عمر میں عارض اختلاعات میں مطلع ہو گئے ہم ہم نے ہم کی انہی عادی سے اختیجاج استعلال کیا جو ان سے ان کے قدما صحاب نے بیان کیا یا ان نے دیگر صحاب کی موافقت کیا جن کی صحت اور جن کے ثبوت میں ہمیں کوئی شک نہیں مطابعات پائی جائے ہیں کہ وہ بخاری سے بخاری مسئل میں دین پاوی ہوا حتیٰ کہ مادر اختلاع جو سامنے ہی کہوں کے وہ بھی پائی جاتا ہے لیکن بات ہوئی ہے کہیں اسول حدیث سے بخاری میں ہاں کا فعل ہو جائے ہیں جن جائے ہیں اس کی وجہ ہی ہے کہ حدیث مطلعہ حدیث ہی کے اس بائی گرہ پاک اسولوں میں باقیوں کی طاقت ہمیں نہیں کر سکے ہیں اسے آپ نے بھی شکھ لکھا ہے نوانے میں کہ اختلاعات کے بعد کی روایت نہ ہو وہ ضعیف ہی ہوگی یہ نظر تو ضعیف یعنی اختلاعات کے بعد کی بھی مطابعت مل گئی تو چلو مل گئی تو ابن احبان کہتے ہیں عمل مختلفون فی اواخر مل گئی تو ابن احبان کہتے ہیں عمل مختلفون فی اواخر اعماری ہم مثل جرائی و سعید ابن ابی روبا و اشباہ ہم فا انہا نروی عنہم فی کتابنا هذا و نحتج بما رواؤ الا انہا لا نعتمد من حدیثیم الا ما رواؤ عنہم اصطقات من القدماء اللذین نعلم انہم سمعوا منہم قبل اختلاعاتهم او ما وافق اصطقات فی روایات اللتی لا نشکو فی صحتها اچھا اس کے مطابق پر کیوں مزید کہ لہٰذا جب یہ احتمام ابن احبان نے کیا احتمام بخاری ابن احبان مسلم نے تو اس سے بدرجہ اتم کیا جبکہ سید کے اتبار سن کا درجہ ابن احبان سے کہیں بڑھ شر کریں ابن احبان بخاری اخذ و تحمل میں ایک سوال ہے جو اسے بخاری کے اندر روایت آگی مختلفت اور باردر اختلاعات اور اس کے مطابعت مرگی ہے اور اس کے مطابعت کی بناسی نہیں دی اسے کہہ دام دیگر آج رہا ہے حسانی اونجان بہت حسانی اونجان یہ حسانی اونجان قبل ایک قسم موسیقی